السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے بدکار نوجوان سے اللہ کی دوستی بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاسق فاجر انسان تھا جو اپنی بدکرداریوں سے کبھی باس نہ آتا تھا اہل شہر جب اس کی بدکاریوں سے آجیس آگئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی شر سے محفوظ رہنی کی دعا مانگنے لگے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی کی کہ منی اسرائیل کے فلا شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے اسے شہر سے نکال دے جئے تاکہ اس کے بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی شہر سے نکال دیا وہ قریب ہی دوسرے بستی میں چلا گیا پھر فرمانِ الٰہی ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دے جئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے گھار پر ٹکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی چرین پرین کا گزرتا قریب وہ جوار میں نہ کہیں آبادی تھی نہ کہیں دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا اس گھار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا اس کی تیمارداری کے لئے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا وہ زوف و ناتوا سے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی اور میرے اس بے کسی اور بے بسی پر روتی اگر میرے باپ ہوتا تو میری نگاہ داش اور مدد کرتا اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی اگر میرے بچے سوکت موجود ہوتے تو کہتے اے ہمارے رب آجیس پت کار اور مسافر باپ کو بخش دے جسے پہلے تو شہر بدر کیا گیا پھر دوسرے بچتی سے بھی نکال دیا گیا تھا اور اب وہ گار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے اور وہ میرے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے پھر وہ نوجوان کہنے لگا اے اللہ تُو نے مجھے والدین اور بیوی بچوں سے دور کیا مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا تُو نے میرے دل عزیزوں کی جدائی میں چلایا ہے اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کی سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا اسی دم اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کی باپ کی ہمشکل بنا کر ایک خور کو اس کی ماں اور ایک خور کو اس کی بیوی کی ہمشکل بنا کر اور گلما نے جنت کو اس کی بچوں کی روپ میں بیج دیا یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی شدت تکلیف پر افسوس اور آہ وزاری کرنے لگے جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی مسررت میں اس کا انتقال ہو گیا تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فلا گھار کی طرف جاؤ وہاں ہرہ ایک دوست مر گیا ہے تم اس کی تکفین و تکفین کے انتظام کرو حکم الہی کی بمو جب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گھار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اس جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر اور پھر بستی سے نکالا تھا اس کے گرت حور تازیت کرنے والوں کی طرح بیٹے ہوئی دے موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ الہی میں عرض کی اے رب العزت یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق میں ٹڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا ہے اور فرشتوں کو اس کی باپ کی اور ہور و غلمان کو اس کی ماں بیوی اور بچوں کی ہمشکل بنا کر بھیجا ہے جو گربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں جب یہ مرہ تو اس کی بیچارگی پر زمین وہ آسمان والے روئے اور میں ارحم الرحمین پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کریں اپنا بہت سارے خیال رکھیں گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ